نمسکر ساتھیوں میں ڈکٹر راجیو سنگ اپنے چلائیں انبھوٹی میں آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں اور ساتھیوں آج میں پشپلن جگت کی جس سمسیاں کا جکر کر رہا ہوں آپ سے وہ بہت ہی زیادہ عام ہے اور وہ سمسیاں ہے کہ میرا پشو ہیٹ میں نہیں آرہا ہے سمیہ سے ہماری بچیاں کٹیاں یا پڑیاں جو ہے وہ ایک اس کی ایج ہو گئی ہماری بڑیاں جو ہے جو بھینس کی کٹیاں ہے ہماری وہ چار سال کی ہونے کو آگئی لیکن ابھی تک وہ ہیٹ میں نہیں ہے کئی بار ہلکی فلکی ہیٹ میں آئی تو وہ کنسیو نہیں ہوئی تو یہ سمسیاں پشپلکوں کے بیچ میں عام ہے کئی بار آپ کی بھینس بھیا گئی اس کے بعد آپ کو دودھ لیتے لیتے اس سے سال پورا گجر گیا لیکن وہ پلٹ کے جو ہے پھر سے کھاپ ہی نہیں تو پشپلک کین چیزوں سے پریشان رہتے ہیں اور اس کے لیے کیڑے کی دوال آتے ہیں دیتے ہیں اس کو پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں شاید وہ ہیٹ میں آئے اور کو چھپائے کرتے ہیں جو لوگ بتاتے ہیں یہ کھلا ہو یہ بڑیا رہے گا تو اس کو کھلاتے ہیں لیکن کام نہیں بنتا ہے دوائیاں بہت ساری آتی ہیں انجیکشنز آتے ہیں نیوٹیشنل سپلیمنٹ آتے ہیں جو آپ اپنی ڈاکٹر کی صلاح سے کئی بار لیتے بھی ہیں لیکن تب بھی پشپلک بھائی پوچھتے ہیں کیا ہم کچھ ایسا کوئی دیسی اپایا ہمیں بتائیے جس سے اگر ہمارا جانور ہیٹ میں نہیں آ رہا ہو تو ہم اسے ہیٹ میں لے آئے ہیں تو آج میں آپ کو ایک دیسی اپایا بتا رہا ہوں جس کو کرنے کے بعد آپ کا پشو ہیٹ میں آنے کے چانسے جس کے لگ بگ نبی پرسنٹ ہیں تو کیا ہے وہ اپایا ساتھیوں اس سے پہلے کی میں اپنی چرچہ کو آگے بڑھاؤں آپ جو نیچے چینل کے سبسکرائب بٹن ہے اس کو دبائیں اور اگر ابھی آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اگر بھی ویڈیو پسند آتا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں تو ساتھیوں آج ہم بات کر رہے ہیں اینسٹرس کی یا ہیٹ میں نہ آنا پشو کا جو ہوتا ہے تو اینسٹرس کئی طرح کا ہوتا ہے ایک تو یہ جو بینہ بیائے پشو ہوتے ہیں ہیورس جو بولتے ہیں یہ کئی بار ہیٹ میں نہیں آتے ہیں اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیانے کے بعد کافی سمیں تک پشو ہیٹ میں نہیں آتا اس کو ہم پوشٹ پارٹم اینسٹرس بولتے ہیں تو جو پوشٹ پارٹم اینسٹرس ہوتا ہے ہے کہ بہنس بی آگئی اس کے بعد ہیٹ میں نہیں آگئی کئی بار یہ اس کے لیے کوئی بہت بڑا اپائے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کے لیے سب سے بڑیا ہوکی اگر آپ اس کو پروجسٹرون دے دیں تو اس سے وہ پشوش ہیٹ میں آ جاتا ہے پوش پارٹر ملشٹرس والا لیکن آج ہم انجیکشنز کی بات یہاں پر نہیں کر رہے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں جو پشوش پارٹر بھائی ہماری خود کر سکتے ہیں تو اگر ہماری بچیا پڑیا ہیٹ میں نہیں آ رہی ہے ہماری بھائنس بیانے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے ہیٹ میں نہیں آ رہی ہے تو سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہے کہ ایک کرمی ناشک دوا ایک پیٹ کے کیڑے کی دوا جو ہے بڑیا اللہ کا اپنے پشو کو دے دی یہ پرائیمری سب سے پہلا کام ہے کہ اس کی ڈیورننگ کرتے ہیں اب ڈیورننگ کرنے کے لیے ہم ایسا نہ کریں کہ کوئی آج کے جو میں بیس تیس روپے کی گوری لیا ہے البندہ جول کی اور وہ کھلا دی کسی گھٹیا کمپنی کی اور بولے ہم نے تو کیڑے کی دوا دے دی میٹکل سٹور سے ہم پوچھ کر ایک یا تیس روپے کی گوئی لیا ہے اب وہ کام نہیں کر رہی ہیں آپ کو ایک اچھا ڈیورن مر دینا ہے آپ آکس ایفلوجن آئیڈ لیوہ مزال کا ڈیورن مر آ رہے ہیں تمام کسی اچھی کمپنی کر دیں آپ اسے اسی طرح سالٹ بدل کے آپ اسے رفاکسان آئیڈ دے سکتے ہیں کبھی آئیور میکٹین بیس دے سکتے ہیں اس کو آپ سال ہیں جو اچھے سالٹ سے اس کی دیورن مر دیں اب آپ کی بھیاں جو ہے وہ ساڑے چار کنٹل ساڑھے چار کنٹل اس کا وجن ہو رہا ہے اور آپ اس کو تینнибудь کے حساب سے دوا دے رہے ہیں تو بھی وہ کام بنے گا نہیں آپ نے سوچا آپ نے دیور میج کر دی پر وہ ہوئی نہیں تو آپ کو اس کا وجن کا بھی دھیان رکھنا پڑے جو یہ دیور امگ کے لیے جو پیٹ کی کیڑے کیلئے جو دوہ ہے یہ زیادہ تھوڑا بہت ہو جائے لیکن کم نہیں پڑھن چاہیے میں نے اپنے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے یہ جو البندازول فنبندازول گروپ کی دوائین کو دینے کا طریقہ بھی بتایا تھا کہ آپ ان کو ڈوائیڈرز ڈوز میں دیں تو یہ اچھا رہتا ہے ایک ساتھ جتنی آپ کی ڈوز آ رہی میں لیجئے چار گرام روز نکل کے آ رہی تو بجائے کہ آپ ایک دن میں دینے پر اس کو دو یا تین دن میں دیں تو جتنا کانٹیکٹ ٹائم ہوگا دوہ کا ورمز کے ساتھ تو اتنا یہ دوہ بڑھیا کام کرتی ہے تو ڈی ورمنگ پہلا کام ہوا کہ ہم اپنے پشوں کی اچھے سے ڈی ورمنگ کریں پیٹ کے کیڑے کی دوہ دیں اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارا پشو ہیٹ میں آنے لائک ہے اس کا صحیح مولیانکن کرنا ہوگا مطلب کی کیا اس کا وجن ہماری جو بچیا ہے ہماری جو پڑیا ہے وہ اس کا کیا وجن اتنا ہے ایوریس کیا وہ ڈھائی کنٹل کے اوپر ہو رہی ہے تب تو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اس کو اب یہ ہیٹ میں آئے گی اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو یہ بچیا ہے یا ہماری کٹیا ہے اس کا وجن بھی بڑیا ہے اور یہ تو ڈھائی تین کنٹل کی لگ بھگ لگ رہی ہے اور اس کے بعد بھی ہیٹ میں نہیں آ رہی ہے جو اس کی اسکین بھی جو ہے وہ گلو کر رہی ہے اور پھر دیکھتی ہے یہ اس کی آنکھیں بھی چمک رہی ہیں اس میں کوئی ایسا گندگی وغیرہ نہیں آ رہی ہے تو یعنی یہ فٹ ہے اسی طرح ہماری بحیث جو بیائی تھی اب اس کو چھائی مہینہ ہو گیا سات مہینے ہو گیا اس کی بھی صحت ٹھیک ہے کوئی ایسی یہ تھوڑا سا دودھ دینے کی وجہ سے بیائی ہوا پر کمجور ہو جاتا ہے دو چار مہینوں لیکن اتنا بھی کمجور نہیں ہے فٹ ہے ہمارا جانا اور اچھا ہے بر ہیٹ میں نہیں آ رہا تو ہم پہلا کام جب ہم نے ڈیورمنگ کر لیا تو دوسرا کام ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں آہ میتھی لینا ہے میتھی دانا میتھی دانا جو ہے اس کی تاثیر آئیورویت کے حساب سے گرم ہوتی ہے بہت اور یہ پروٹین کا بڑا اچھا سورس ہوتا ہے اگر میتھی جو پلانٹ ہوتا ہے اس کی بھی بات کریں اور جو سیڈ ہوتا ہے اس میں پروٹین اچھا ہوتا ہے اس میں پروٹیشیم اچھا ہوتا ہے اس میں کیلشیم اور میگنیشیم کا اچھا ایماؤنٹ ہوتا ہے اور کچھ اسپیسفک اس میں امائنو ایسیٹس بغیرہ ہوتے ہیں تو آپ جو میتھی دانا ہے اس کو لیں گے اور ایک کیجی میتھی دانا جو ہے آپ کو ایک پشو کے لیے چاہیے ہوگا اگر آپ کا پشو ہیٹ میں نہیں آ رہا اس کی صحت بڑیہ ہے فٹ ہے آپ کو لگتا ہے کہ بس اسے ہیٹ میں آ جانا چاہیے اور اس کا باڈی ویٹ اچھا ہے تو آپ اس کو سو گرام میتھی دانا روز شام کو بھگا دیں اور صبح اپنے پشو کو وہ کھلا دیں اگر آپ کا پشو بہت زیادہ ہیوی ویٹ نہیں ہے تو آپ اس کو پچاس ساٹھ گرام بھی پڑھ لے دے سکتے ہیں لیکن ایک ایوریج دو جگر ہم سو گرام میتھی دانے کی رکھیں گے شام کو بھگائیں اور اس کو صبح کھلا دیں تو دس دنوں کے دس دن ہمیں کھلانا ہے اس کو ڈے فرسٹ ہے ڈے ٹین تک ہمیں اسی کھلانا ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی نیا ایکسپریمنٹ ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں بہت سارے پشپالک کرتے بھی ہیں اور اس کے نتیجے جانتے بھی ہیں تو آپ بھی اس کو اپنا یہ اور آپ دیکھئے کہ جب آپ دس دن اپنے پشو کو میتھی دانا بھیگا کر دیں گے صبح کھلائیں گے تو اسی مہینے میں آپ کا پشو جو ہے وہ اچھے سے ہیٹ میں آئے گا اور گابن ہو جائے گا جیدہ تر پشو میں ہیٹ میں نہ آنے کا مین کارنڈ جو ہے وہ ڈیفیسینسی ہوتا ہے وہ منرل ڈیفیسینسی ہو سکتا ہے ویٹامین ڈیفیسینسی ہو سکتا ہے وہ انرجی کی ڈیفیسینسی ہو سکتا ہے تو جب آپ اس کو میتھی دانہ سو گرام بھگا کر دیں گے تو اس کی ڈیفیشنسی جو ہے کافی حد تک دور ہوگی اور آپ کا پشو جو ہے وہ اسی مہینے میں جو ہے وہ ہیٹ میں آ جائے گا اور آپ کا کام بن جائے گا تو اس تجربے کو اس میری صلاح کو استعمال کریں اور اس کے بعد مجھے اس کا فیڈ بیک بھی دیں آنے والے سمجھ میں بتائیں کہ ہاں ہمارا پشو ہیٹ میں نہیں آ رہا تھا ہم نے اس کو دس دن میتھی دانہ دیا آپ کی صلاح پر اور پھر اس کے آج کے لئے میری جانکاری اتنی ہی تھی اپنے اگلے ویڈیو میں پھر کسی نئی چرچہ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے ہوں گے تب تک میری اجازت دیجئے دھنیواد